سعودی رائل گارڈز میں پہلی سعودی خاتون کی وردی میں دوران ڈیوٹی تصویر سوشل میڈیا پر ویرل ہے ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ ستام بن نقالد نے ٹویٹر اکانٹ پر رائل گارڈز کی وردی میں پہلی سعودی خاتون کی تصویر ایسی ایموجیز کے ساتھ شے کی جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب خواتین کی کردار کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہیں وطن عزیز کی تعمیر و ترقے میں اپنا حصہ ادا کرنے کا موقع فرہم کر رہا سوشل میڈیا پر ویرل تصویر میں سعودی خاتون رائل گارڈز کی وردی میں خدمات انجام دے رہی ہیں اس کے قریب رائل گارڈ کا ایک اور اہتدار بھی تائنات ہے دونوں حفاظتی ماسک پہنے ہوئے ہیں معروف قلمکار خاتون حلیمہ المظفر نے ٹویٹر پر رائل کمیشن میں سعودی خاتون کی تصویر شائع کرتے ہوئے لکھا کہ وطن عزیز کی خواتین پر فقر کرتی ہوں تصویر دیکھ کر بل باغ باغ ہو گیا عمر النشوان نامی صارف نے رائل کمیشن میں خاتون کی تصویر پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہر میدان میں باعث ناز ہیں محکم شماریات نے سعودی خاتون کامیابی کے سفر کی ساتھی کے عنوان سے جاری رپورٹ میں کہا ہے کہ سعودی ویجن 2030 نے خواتین کی حیثیت مضبوط بنانے اور انہیں ملکی وہ بین الاقوامی سطحوں پر اپنا کردار ادا کرنے کے مزید موقع مہیا کرنے کی رحموات کی ہے سوشل میٹیا پر بیشتر سعودی صارفین نے رائل کمیشن میں خاتون کی شمولیت پر پسندگی کا اظہار کیا اور اس اقدام کو خابل تعریف قرارتیا بعض لوگوں نے اس پر حیرت کا بھی اظہار کیا